میرے ہی صلاة و السلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے مسجد نبوی کے اس دروازے کو ہم عورتوں کے لئے خاص کر دیں ابن عمر کا غلام کہتا ہے کہ پھر میں نے موت کی آخری گھڑیوں تک عبداللہ ابن عمر کو اس مسجد میں سے مسجد کے اس دروازے میں سے داخل ہوتے میں کبھی نہیں دیکھا نبی کی محبت کا دم بھرنے والے نبی سے پیار کا ذکر کرنے والے نبی کے نام پہ انگوٹھے چمنے والوں کی تو لائن لگی ہوئی لیکن کتنے ہیں جو نبی کے حکموں پر اپنے سر کو چھکاتے ہیں کتنے ہیں جن کے سامنے امام آدم کی حدیث زندگی میں آخری بات ہوا کرتی ہے اور نبی کا حکم آ جانے کے بعد پھر وہ دائیں بائیں جھاکا نہیں کرتے مسید رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تترونی کھما عطرت النصار عیس بن مریم اے دنیا والوں میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا میرے مقام میں ایسے غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کی وہ اللہ کے بندے تھے عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا انا عبداللہ دنیا والوں محمد علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں تم بھی ان کو اللہ کا بندہ کہنا اللہ کا رسول کہنا آج جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دھڑاتے ہیں قبروں کو پوجھنے والے قبروں کا تواف کرنے والے قبروں پہ سجدے کرنے والے غیر اللہ کو پکارنے والے عیسائیوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جیسے انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنے والے مسجد کے ممبروں میں حرام سے آوازیں گوجتی ہیں السلام علیکہ یا نور من نور اللہ کہ محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے نبی کی محبت کے دعوے دار ہے اور نبی کے حکموں کو پسے پچھ ڈالتے ہیں نبی کی باتوں کی نافرمانی کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اہلِ توحید گستاخ ہے اہلِ ایمان گستاخ ہے ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں یہ بڑے گستاخ ہیں یہ نبی کو کہتے ہیں نبی انسان تھے یہ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی جیسے ہم تھے ویسے ہماری طرح انسان تھے کھاتے تھے پیتے تھے ان کے بچے تھے ان کی بیوییں تھیں ان کے ماں باپ تھے ان کے چچا تھے ان کے دادا تھے ان کے ساتھ بیماری غم دکھ سکھ یہ سارا کچھ لگاوا تھا یہ بڑے گستاخ ہے یہ کہتے ہیں کہ نبی مر گئے نبی کو موت آ گئی نبی اتفن ہو گئے یہ بڑے گستاخ ہیں ہم اصل میں محبت کرنے والے ہیں اہلِ حدیث کے ایک چھوٹے سے خادم ہونے کے ناتے بابانگے توحل یہ بات کہتا ہوں یاد کر لیجئے جو محمد کی گستاخی کرتا ہے اللہ کی قسم وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے اور جو محمد علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں ان کو اللہ کے مقام پر بٹھاتا ہے وہ بھی کافر ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانتے ہیں جیسے محمد نے خود ہمیں تعلیم دی علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کے مسئلے پہ ہم نے پچھلے درست میں قادیانیت کے عقائد بیان کیے تھے کہ مرزا غلام احمد نے کس طرح توہین رسالت کا ارتکاب کیا آج اپنی اسی بات کو آگے چلاتے میں بریلویت کے عقائد کو پیش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں ان کی شان کو بڑھا کر یا ان کے مقام پہ اپنے پیروں کو بٹھا کر وہ سمجھتے ہیں عزت یہ ہے کہ نبی کو رب کہا جائے عزت یہ ہے کہ پیروں کو نبی کہا جائے یہ ہمارے ہاتھ میں دیوان محمدی جس کے رائٹر سلطان الكاملین خجت العارفین عبد النبی خاجہ محمد یار فریدی ان کو عبداللہ بنتے ہوئے شرم آتی ہے یہ اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ رسولوں کے بندے بنتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک کہہ آتا ہے ایمان اس میں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے یہ کتاب شایع ہوئی ہے حمدرد کتب خانہ لاہور سے لکھنے والے کی بھی زیارت کر لیجئے یہ بابا جی کی شبیہ یہاں پر چھپی ہوئی ہے سبز بگڑی والے حضرت شریف فرما ہے اس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو تیتیس ایک سو تیتیس پہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے آپ کو اللہ کے مقام پر بٹھاتے ہیں کہتے ہیں خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں محمد بے قدورت کو خدایہ پیر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صورت خدا کی پاک صورت حقیقت میں محمد کی صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ محمد کی صورت میں دنیا میں اترا ہے اللہ کے نبی جو فرما رہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ کہنا مجھے اس کا رسول کہنا مجھے میرے مقام سے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسائی بن مریم کو بڑھایا تھا اسی قدم پہ چلتے ہوئے اسی نقشے قدم پہ اسی فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھتے ہوئے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں لیکن وہ محمد نہیں آئے اللہ محمد کی صورت میں دنیا پہ اترا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُونَ سوہہ 136 پہ کہتے ہیں صورتِ رحمان ہے تصویر میرے پیر کی علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی محمد علیہ السلام کو پہلے اللہ بنایا پھر جب شرق کی عادت پڑ گئی تو پھر بریک یہاں تک نہیں لگی عیسائیوں نے صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا لیکن یہاں کہتے ہیں میرا پیر بھی اللہ کی تصویر ہے اور میرے پیر کا جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے وہ قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے میرے پیر کی تقریر اللہ کی تقریر ہے کیا خدا کی شان ہے کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں یہ قبر پرست اللہ کے بھی گستاخ ہیں اور محمد کے بھی گستاخ ہیں صل اللہ علیہ وسلم یہ توہینِ رسالت سے پہلے توہینِ ربوبیت کے جرم کے اندر شامل ہیں نہیں مانتے تو یہ ہمارے ہاتھ میں سادو سدا سدھانے عارفانہ کلام حضرت سائیں میاں مدہ بنانا شریف والے جس کو شائع کیا ہے میاں ماناللہ خان چغتہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور نے وہ اس کے ٹائٹل پر ایک شیر دیتا ہے سنیے کہتا ہے چوکاندے وچ ملے بہندے ملنہ وچ مسیطان جی کتے ملے کہاں بیٹھتے ہیں چوک میں مولوی کہاں بیٹھتے ہیں مسجد میں چوکاندے وچ بلے بہندے ملنہ وچ مسیطان جی سادو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیا اسلیتا جی انڈیا والو جانتے ہو سادو کون ہوتے ہیں یہ بادر پار نہیں ہوتے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہو صرف آپ کے مندروں میں سادو ہیں ہمارے درباروں میں بھی سادو ہیں سادو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیا اسلیتا جی نیا مدہ مرشد رب آکھی پامے فتوے لان شریطا جی اپنے پیر کو اپنے مرشد کو رب کہنا حلی اسلام تو یہ کافر کہتا رہے پروانہ کرنا تو شریعت میں کافر ہوگا طریقت میں ولی اللہ بن جائے گا یہ رسول کے بھی دشمن رسول کے بھی گستاخ توہین رسالت کے ساتھ ساتھ توہین ربوبیت کے بھی توہین علوحیت کے بھی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہتا ہے کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلو اگر منتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی صفح ایک سو سنتالیس پہ کہتے ہیں خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے جس کو آپ خدا کہتے ہیں وہ مصطفیٰ ہے جس کو آپ اللہ مانتے ہو کیا وہ رسول اللہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم خدا کو اللہ کو اللہ کہتے ہو وہ حقیقت میں اللہ نہیں ہے بلکہ وہ مصطفیٰ ہے اور بندوں کو تم بندے کہتے ہو یہ بندے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت خدا کے روپ میں دنیا پہ آئی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ صفحہ 151 اسی کتاب کا اس پہ لکھتے ہیں حشر کا مندر پیش کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ محشر میں تاہہ بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کا پردہ ہوئیدہ بن کے نکلیں گے حقیقت جن کے